موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ آریف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے جنیوہ کانفرنس سولہ اشاریہ تین بلین ڈالر امداد کی اپیل وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں مدد کرنے والے ممالک کو پاکستان نہیں بھولے گا سیکریٹری جرنل اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ تبہائی کا خود مشاہدہ کیا اور تبہائی کے مناظر دیکھ کر دل ٹوٹ گیا آرمی چیف جرنل آسم منیر کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات سعودی ولی اہد نے آرمی چیف کو عوضہ سمالنے پر مبارک بات دی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات فوجی اور دفاعی تعاون مستحقم کرنے پر اتفاق کیا گیا کراچی حیدراباد بلدیاتی الیکشن پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے ایم کیو ایم کی درخواست مسترد کسے بھی ناخشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے فوج اور رینجرز کی مدد طلب ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انصاف کے تقاسوں کو پورا نہیں کیا کراچی سرجانی ٹاؤن میں گیس لینڈر دھماکہ گرین لائن بس بال بال بچ گئی واقعے میں دو افراد زخمی ہوئے یک کے بعد دیگرے ہونے والے دھماکوں سے علاقے میں خوف و حراس پہل گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی کیا آپ جانیڈا کی مقارنی اور ستیزنشپ لینہ چاہتے ہیں یا کانیڈا میں ستڈی کرنہ چاہتے ہیں لائٹو ایمیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی مقارنی اور ستیزنشپ لینے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں پاکستان کی سربراہی میں سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے سرزل لینڈ کے شہر جنیوہ میں اہم ترین بین الاقوامی کانفرنس جاری ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کی سربراہی میں سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے سویزر لینڈ کے شہر جنیوہ میں اہم ترین بین الاقوامی کانفرنس جاری ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے سلاب سے ہونے والی تباہی بحالی کے لائحہ عمل سے متعلق آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کا دکھ درد محسوس کرنے پر تمام شرکہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج ہم تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں سلاب سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی 33 ملین لوگ متاثر ہوئے مکنہ، تعلیمی دارے، ذرات کے شعبوں کو نقصان پہنچا انفرا اسٹرکچر کی تباہی کے ساتھ معیشت بری طرح متاثر ہوئی متاثرین کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے بڑے پیمانے پر امداد کی ضرورت ہے شہباز شریف نے کہا کہ مشکل وقت میں مدد کرنے والے ممالک کو پاکستان نہیں بھولے گا سلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے فریمورگ تیار کیا ہے جس پر کام کرنے کے لیے 16.3 بلین ڈالر کی ضرورت ہے پاکستان 16 ارب ڈالر میں سے 50 فیصد خود برداشت کرے گا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آج اقوام عالم پاکستان سے یک جہتی کے لیے اکھٹے ہیں پاکستان کا بیشتر علاقہ تحال سیلاب کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے سیلاب کے بائیس تین کروڑ تیس لاکھ افراف متاثر ہوئے پاکستان میں ہر سات میں سے ایک شخص سیلاب سے متاثر ہوا کانفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف کے مختلف ممالک کے رہنما اور اہم شخصیات سے دو طرفہ ملاقاتیں ہوں گی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کانفرنس خطاب میں کہا کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے بڑا حصہ متاثر ہوا تباہی کا خود مشہدہ کیا اور تباہی کے مناظر دیکھ کر دل ٹوٹ گیا سیلاب سے اسی لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے اور ملک کے بڑے حصے کو شدید نقصان پہنچا کانفرنس کے مختلف سیشن ہوں گے اور پارٹنرز کی طرف سے امداد کے اعلانات بھی کیے جائیں گے کانفرنس موسمیاتی تبدیلیوں کے مقابلے کی صلاحیت رکھنے والا پاکستان کے انوان سے ہو رہی ہے کانفرنس کا آغاز سیلاب سے بہالی کے لیے پاکستان کو وسائل کی فرہمی کی نشت سے ہوا پاکستان نے سیلاب کی تباہی نقصانات، امداد اور بہالی سے مطالع خصوصی ویڈیو بھی کانفرنس میں دکھائی گئی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کانفرنس کے شورکہ کا شکریہ دا کیا آرمی چیف جرنل سید آسیم منیر نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی آرمی چیف نے دورے کے دوران عمرے کی سعادت بھی حاصل کی تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں آرمی چیف جرنل سید آسیم منیر نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے ولی اہد محمد بن سلمان نے سرمائی کیمپ میں پاکستان آرمی چیف جرنل آسیم منیر کا استقبال کیا ملاقات میں دو طرف تعلقات، فوجی اور دفاعی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا میڈیا رپورٹ کے مطابق آرمی چیف جرنل آسیم منیر نے اپنے سرکاری دورے کے دوران سعودی ولی شہزادہ حید محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے سعودی ونٹر ریزارٹ علا میں ہونے والے اس اہم ملاقات کے دوران شہزادہ محمد بن سلمان نے جرنل آسیم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات دی ملاقات میں دو طرف تعلقات فوجی اور دفاعی تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا اس موقع پر سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزیز بھی موجود تھے واضح رہے کہ آرمی چیف جرنل سید آسیم منیر نے دورے کے دوران عمرے کی سعادت بھی حاصل کی اس موقع پر ان کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے بھی کھولے گئے تھے آرمی چیف جرنل آسیم منیر نے بیت اللہ کے اندر نوافل ادا کیے علاوہ عزی آرمی چیف جرنل سید آسیم منیر نے مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دی سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کی درخواست پر بلدیاتی الیکشن روکنے کے لیے حکم امتنا جاری کرنے سے انکار کر دیا تفصیلات جاننے کیلئے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کی درخواست پر بلدیاتی الیکشن روکنے کے لیے حکم امتنا جاری کرنے سے انکار کر دیا جبکہ الیکشن کمیشن نے کراچی اور ہیدرابات میں بلدیاتی انتخابات سے مطالق محفوظ فیصلہ سنا دیا جس میں قرار دیا گیا کہ بلدیاتی الیکشن پندرہ جنوری ہی کہوں گے عدالت آلیہ کے جسٹس اکبار کل ہوڑوں نے سماعت کرتے ہوئے اپنے حکم میں کہا کہ کل ریگولر بینچ ہوگا وہی سماعت کرے گا دورانے سماعت ایمکی ایم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جب بلدیاتی الیکشن کا نوٹفیکیشن جاری ہوا اس وقت الیکشن کمیشن کا قورم پورا نہیں تھا الیکشن کمیشن کا بلدیاتی الیکشن سے مطالق نوٹفیکیشن ہی غیر قانونی ہیں عدالت نے ایمکی ایم کی درخواست دس جنوری تک ملتبی کر دی درخواست ایمکی ایم کے ڈپٹی کنوینئر کور نوید جمیل کی جانب سے دائق کی گئی کور نوید جمیل کی جانب سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نامکمل ہونے کے باعث اس کے فیصلے قانونی حیثیت نہیں رکھتے ہلکہ بندیوں سے مطالق بھی الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن غیر قانونی ہے جب نوٹفیکیشن جاری ہوا اس وقت کمیشن میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے نمائندے نہیں تھے دوسری جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق کراچی اور ہیدراباد کے بلدیاتی الیکشن پرانی ووٹر لسٹوں ہی پر ہوں گے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے نئی فہرستوں پر انتخابات کرانے کی MQM پاکستان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے پندرہ جنوری کو ہی بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ جاری کیا الیکشن کمیشن نے فیصلے میں جماعت اسلامی کی بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری ہی کو کرانے کی درخواست منظور کرتے ہوئے سن حکومت کو انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی درین اصنا الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد سیکریٹری داخلہ کو خطر سال کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر کسی ناخوشکوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پوجر رینجرز کے جوانوں کو تائینات کیا جائے دوسری جانب الیکشن کمیشن کے فیصلے پر ترجمان ایمکیو ایم پاکستان نے رد عمل کا اظہار کیا ہے ترجمان ایمکیو ایم کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ترجمان ایمکیو ایم کا کہنا ہے کہ غیر جانب دارانہ بلدیاتی انتخابات کا انقاد ہی الیکشن کمیشن کی واحد ذمہ داری ہے لیکن الیکشن کمیشن نے سن میں اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کی کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں گیس لینڈر دھماکہ ہوا ہے جس کی ذت میں آنے سے گرین لائن بس بال بال بج گئی دیگر احوال اس رپورٹ میں کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں گیس سلینڈر دھماکہ ہوا ہے جس کی ذت میں آنے سے گرین لائن بس بال بال بج گئی سلینڈر شاپ میں دھماکے سے آگ لگنے کے بعد یکے بعد دیگریں مزید دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں کئی سلینڈرز دور جا گرے آگ کی ذت میں آ کر قریبی پنکچر کی دکان میں بھی شولے بھڑک اٹھے جبکہ وہاں موجود رکشے اور دو موٹر سائیکلیں بھی آگ کی ذت میں آگئیں واقعے میں دو افراد زخمی ہوئے سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیج کے مطابق دھماکے کے وقت دکان کے ساتھ واقعہ پھل سے گرین لائن بس کسر رہی تھی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی جبکہ یکے بعد دیگریں ہونے والے دھماکوں سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا دھماکوں کے بعد لگنے والی آگ سے زخمی ہونے والے افراد کو ایمبلنس کے ذریعے اباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا دنی اسنا سیلینڈر شاپ میں ہونے والے خوفناک دھماکی کی ویڈیو بھی سامنے آگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے دھماکے کے ساتھ ہی آگ کا خوفناک شولہ فضا میں بلند ہوتا ہے اس موقع پر این دھماکے کے وقت مسافروں سے بھری ہوئی گرین لائن بس بالائی گزرگاہ سے گزرتے ہوئے شولوں سے بال بال بج گئی آگ نے پنکچر شاپ ایک رکشے اور دو موٹر سائیکلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا سیلینڈر شاپ میں آگ بھڑکنے کے دوران یکے بعد دیکھرے مزید دھماکے بھی ہوئے جس سے کئی سیلینڈر دور جا گرے اور ان میں آگ لگ گئی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ادارے موقع پر پہنچ گئے آتش زدگی کے واقعے میں سیلینڈر شاپ پنکچر کی دکان ایک رکشہ اور دو موٹر سائیکلیں مکمل جل گئیں جبکہ دھماکے اور آگ لگنے سے دکاندار آصف والدسمائی اور رکشہ ڈرائیور علی گوہر والقادر بخش جھلا سکر زخمی ہو گئے مزید خبریں بے بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک بریک